بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک نیوز نائنٹی ون میں خوش آمدید دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے وزیراعظم عمران خان چین کے دورے سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن دوستو کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو سامنے لانا بہت ضروری ہے دوستو پاکستان کی ترقی پاکستان دشمن کو ہرگز منظور نہیں سی آئیے، رو، مساد اور یہودیوں کا اصل مقصد پاکستان کو تباہ کرنا ہے کیونکہ اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے اور جس کے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے ٹاپ لیول خفیہ ایجنسی ہے جس کا خود دنیا کے خفیہ ایجنسیز نے اطراف کیا ہے دشمن خفیہ ایجنسیز دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح تباہ کریں روکہ ایجنٹ کلبوشن یادو کا پاکستان میں گرفتار ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن ممالک کا پاکستان کیلئے کیا ارادے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ جب اپنے ملک کا غدار ان دشمن کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بترین سازش میں ملوث ہو جاتے ہیں پاکستان کے موجودہ تباہی میں دشمن ممالک کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ہاتھ اس ملک کے غدار حکمرانوں کی ہے جنہوں نے اس ملک کو معاشی لحاظ پر انتہائی درجہ کمزور کیا نواز زرداری مشرف وغیرہ ان سب نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی دوستو اب آ جاتے ہیں عمران خان کے دورے چین پر وزیراعظم عمران خان چین کا دورہ کر رہے ہیں جو ہمارا نہایت اہم سٹیٹیجک ساتھی ہے یہ دورہ ایک بہت ہی نازک دور میں ہونے جا رہا ہے کہ جب امریکہ کے جانب سے چین اور روس کی خلاف ایک نئی سر جنگ کا اعلان کر دیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آنے والی عالمی نظام کو ٹرمپ انتظامین نے تار تار کر دیا ہے اب امریکہ یہود اور دیگر بڑے ممالک عالمی قانون کو بلائے تاک رکھ کر چھوٹے ملکوں کے خلاف یک طرفہ طاقت کا استعمال زور زبردستی اور مداخلت کرتے ہیں اور عالمی تجارتی حکومت کو ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے اور یوں مالیاتی نظام دباؤ کا شکار ہے یہ دجال کے پیروکار ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دجال کیلئے تیاری کر رہے ہیں پاکستان چین دوستی ان کیلئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کمزور کرنے اور ختم کرنے میں یہ سب دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں ان مشکل حالات میں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اسے اپنی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی اور اپنے سماجی اور معاشی ترقی کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں چین پاکستان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرتا ہے پاکستان کا انفرسٹریکچر تعمیر کر رہا ہے اس کے علاوہ ہندوستانی جارہانہ رویے اور امریکی دمکیوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور یہ سب سی آئی اے موساد اور روہ کیلئے بلکل ناقابل پرداشت ہے دوستو وزیراعظم کی دور چین کے راہ چند ہفتے قبل پاکستان کے آرمی چیف نے ہموار کی تھی جنہوں نے اطلاعات کے مطابق بیجنگ میں دونوں ملکوں کے ماہ بین دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا تھا اس دورے میں پاکستان اور چین اہم ترین سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے حتمی فیصلوں کا اعلان کریں گے دونوں ملکوں کو اس وقت جن سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے اس کیلئے دونوں کو ایک دوسری کی مدد کی ضرورت ہے جنوبی چین میں میری ٹائم تنازات وان چائنہ پولیسی اور تیوان اور زین جانگ میں اوئی غرد تہا پسندوں کی جانب سے لہدگی کے اٹھ خدشے پر پاکستان کی حمایت چاہیے گا امران خان کے دور چین کے ایجنڈے کا محور ممکنہ طور پر اقتصادی مسائل ہوں گے گزشتہ ہفتے وزیراعظم کی جانب سے حکمت عملی اور حشیاری کے ساتھ سعودی سرمیتاری کانفرنس میں شرکت کی دوران بڑی ہی خوش آئین سعودی مالیاتی مدد حاصل ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو چین سے ایک بڑی رقم درکار ہے دوستو یہ چند صورتوں میں ممکن ہو سکتا ہے یا تو وہ ڈالر ڈپوزٹ کرے نرم کرزے کی صورت میں تجارتی کمرشل کریڈٹ اور سی پیک منصوبے پر پہلے سے زیادہ بڑے وعدوں کی صورت میں پاکستان جن شرائط پر آئی ایم ایف پیکج کو حاصل کرنا اور منظور کروانا چاہتا ہے چین اس معاملے پر کافی مصبت انداز میں اثر انداز بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کو شنگائی میں ہونے والے چائنا ٹریڈ ایکسپو میں بطور مہمان خصوصی مدھو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی درمداتی اور پیدواری صلحیتوں کو پیش کرنے کیلئے جو کوشش ہی کی جائے گی اس کی وزیراعظم سربراہی کریں گے دوستو بدقسمتی سے یہ صلحیتیں اس وقت محدود ہیں اور انہیں مناسب تجارتی اور سنتی پالیشیوں کے ذریعے بنانے کی ضرورت ہیں چین اس مرحلے میں کافی اہم کردار ادا کر سکتا ہے مثلا اپنے چند انٹائٹل منفیکٹرنگ صلحیتوں اور جو نئی مغربی تجارتی رکارٹوں کا سامنا کر رہی ہے انہیں ایک شعوری جدوجہد کی ذریعے پاکستان منتقل کر دیا جائے پاکستان کی ذریعے شبوں کے مشترکہ ترقی اور ذریعے ناصب اور پروسس شدہ اشاقی چین برامدات سے بھی باہمی تجارت تیزے کے ساتھ پیدوار اور پاکستان میں روزگار بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے عمران خان کیلئے اب یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی سی پیک پر لگن اور خلیص کے حوالے سے کسی بھی قسم کی شکوک شبہات کو ختم کر دے یہ منصوبہ چین کے صدر کے بیلٹ روڈ منصوبہ بی آر آئی کا فلیکشپ ہے اب اگر امریکہ اور اس کے دوست بشمول بارت سی پیک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ نقصان چین اس کے رہنماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کیلئے ایک بڑی ناکام خارجہ پلیسے کے برابر ہوگا